اسلام علیکم ناظرین آپ کے مزبان محسن نظر قادری حاضری قدمت ہے ایک نئے بلوگ کے ساتھ میں امید کرتا ہوں آپ سے کھریئے سے ہوں گے اور آج میں ربانہ ہو رہا ہوں پورا شریف درگا کے لیے گاری میں بیٹھا ہوں بس ایک گھنٹے کے اندر انشاء اللہ پورا شریف درگا پہ پہنچا ہوں گا اور ساتھ میں مجان بھی ہیں تو فرسٹ ٹائم ہم لوگ جا رہے ہیں پورا شریف درگا پہ یہاں سے بائیک کر ہم لوگ نیا سے جا رہے ہیں بہاوچہ دککہ ایک علاقہ ہے ممبئی میں تو وہاں پہ اتریں گے اس کے بعد میں وہاں سے بوٹ پہ جانا ہوتا ہے کیونکہ سمندر کا رستہ ہے بوٹ پہ جانا ہوتا ہے پھر بوٹ سے اترو پھر اس کے بعد میں رکشہ کرو اس کے بعد میں وہاں پہ جاؤ میں سارا روٹ آپ کو بتاؤں گا تو ابھی ہم لوگ بیٹھے ہیں کار میں تو وہاں پہ بہاوچہ دککہ یہاں سے ہم لوگ جائیں گے انشاء اللہ تو چلیئے وہاں پہ ملتے ہیں اس کے بعد میں انشاء اللہ وہاں کا روٹ آپ کو پتاؤں گا کہ اب کیسے 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 کر کے جانا ہے اینڈ تک کا ویڈیو دیکھتے رہنا انشاء اللہ مسائے گا سب سے اولا ہوا اللہ ہمارا نبی سب سے بالا ہوا اللہ ہمارا نبی اپنی مولا کا پیارا ہمارا نبی دونوں غلم کا دولہ ہمارا نبی بس میں آخر کا شم میں فروضہ ہوا نوری اول کا جلوہ ہمارا نبی بوچ گئی جس کے آگے سبھی مشعل شمہ بولے کر آیا ہمارا نبی جس کے قلبوں کا دھوہ نیابی حیات ہے بوجانے مسیح کا ہمارا نبی خلق سے اولیاء اولیاء سے رسول و رسول و رسول ناظرین پہنچ کے ہمیں الحمدللہ یہاں پہ کیا بلتے ہیں اس کو باوچہ دکھا پیچھا آپ دیکھ رہے ہیں نا بوٹ اسی میں سے کسی ایک بوٹ سے جانا ہے مورا کر کے ایک وہ ہے بیچ علاقہ ہے مورا جانا ہے مورا سے اس کے بعد میں وہاں سے آٹو رکشہ کرنا ہے اور ان درگاہ کے لئے اور یہاں پہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا اتنی گندی سمیل آ رہی ہے مچھی کی کیونکہ یہ بہت بڑی مچھی مارکٹ ہے مچھی کی اتنی کندیس مل آ رہی ہے کہ یہاں پہ کھڑا رہنا دشوار ہو رہا ہے چلو نکلتے ہیں جلدی سے ونہ اُلٹی ہو جائیں گے مجھے سارے اچھوں میں اچھا سمجھی جسے ہیں وہ اچھے سی اچھا گا مارا نبی سب چمک والی اجلوں میں چمکا کیے اندیشی شو میں چمکا گا مارا نبی ناظرین یہ ہے ٹکٹ کاؤنٹر میں نے نکال لیا دو ٹکٹ مورا کے لئے مورا سے ہم لوگ روانہ ہوں گے بورٹ سے پھر بورٹ کے بعد میں وہاں مورا اتر رہنے کے بعد رکشہ کریں گے اورن شریف درگاہ کے لئے تو ساڑھے بارہ کی بورٹ ہے بیٹ کر رہے ہیں بورٹ کا انتظار کر رہے ہیں بورٹ آئے گے تو اس کے بعد میں روانہ ہوں گے تو اینڈ تک کا ویڈیو دیکھنا کیسے کیسے یہاں کی منظر ہیں کیسے کیسے یہاں کی زیارتیں ہیں انشاءاللہ سب کچھ میں آپ کو زیارت کراؤں گا تو اینڈ تک کا ویڈیو دیکھتے رہنا ناظرین یہ ہے ہماری بورٹ اس سے جانے والے ہیں ہم لوگ اورن درگاہ پہ ناظرین سٹار ٹو بی بورٹ اور سم لوگ پیٹے ہیں ہمیں لگیں گے ہارلی پورٹی پائی پنچنے کے لیے جس کا علاقے کا نام ہے مورا آئیے پرسٹ ٹائم ہے جو ایجنا لمبا سفر پورٹ سے پک کر رہا ہوں گے پل سے اتارو راہ گزر کو خبر نہ ہو پل سے اتارو راہ گزر کو خبر نہ ہو جبریل پر بیچھائے تو پر کو خبر نہ ہو جبریل پر بیچھائے تو پر کو خبر نہ ہو کاتا میرے جگر سے گمے روزگار کا کاتا میرے جگر سے گمے روزگار کا اتارو راہ گزر کو خبر نہ ہو اتارو راہ گزر کو خبر نہ ہو پل سے اتارو راہ گزر کو خبر نہ ہو اتارو راہ گزر کو خبر نہ ہو چینے پکڑا ہے مچھی یہ دیکھو چینے پکڑا ہے مچھی یہ دیکھو تو یہ ہے سمندر پہ بریچ بنا ہوا ویل ڈن ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو اللہ وہ سن لے گے پریاد کو پہنچیں گے اتنا بھی تو ہو کوئی سمسے جو آہ کرے دل سے پریاد امتی جو کرے حال ذار میں دیکھو یہاں سے ہی بڑھ رہے ہیں آپ نے دیکھا ان لوگ مچھی پکڑ رہے ہیں یہاں پہ مچھی کی اسمینہ بہت زیادہ آرہی ہے اور دھوب اتنی ہے کہ میری آنکھ نہیں کھل رہی بہت زیادہ یہاں پر دھوپ ہے اور ایسا سفر میں نے کیا اور بھی آپ لوگوں کی خاطر کہ آپ لوگوں کو زیارت وہاں کی کرا دوں میں تو بہت لمبا بریج ہے تو رکشہ مل جائے تو میں وہاں کا شورٹ آپ کو بتاتا ہوں لیے آگے بڑھتے رہتے ہیں تو ناظرین اتنا لمبا پل پار کرنے کے بعد میں بیٹھ گیا رکشے میں اور جا رہے ہیں یہاں سے پیرواڑی جس کا علاقہ ہے وہیں پر ہی ہے نا وہ ارنگ درگا جو ہے ہاں چچا اورنگ درگا تو وہاں کا علاقہ گناب ہے پیرواڑی تو بہت زیادہ یہاں پہ دھوپ اتنی دھوپ ہے اتنا گرم ہے بہت زیادہ اور جو وہاں پہ میں سمندر میں تھا تو وہاں تو پوچھوں میں اتنی گرمی لگ رہی تھی اور اتنی تیز کی دھوپ تھی اب بس نو کلومیٹر یہاں سے ہے پیرواڑی جہاں سے ابھی ہم لوگوں نے رکشہ کی ہے وہاں سے نو کلومیٹر ہے پیرواڑی اور دیڑھے سو روپے چارجز رکشے والے لیتے ہیں تو چلی اب درگا پی ملتے ہیں خبر نہ ہو جبریل پر بیچھائے تو پر کو خبر نہ ہو جو کٹا میرے چگر سے گمے روزگار کا ناظرین پہنچ گیا میں الحمدللہ یہاں پہ درگا میرے جشت آنکھوں کے سامنے ہیں حضرت مقیم شاہ غادری رحمت اللہ علیہ اور ایک دم سناٹا ہے یہاں پہ ایک دم سائلنٹ زون ہے زیادہ کردی بھی نہیں ہے ایک بندہ بھی یہاں پہ مجھے نظر نہیں آرہا میں اور میری امی جان نظر آرہی ہیں بس ناظرین انٹرینس میں نے انٹری کر لیا گیٹ پار ہو گیا الحمدللہ سامنے ہی ہے مزار شریف اور یہاں پہ ایک بھی بندہ مجھے نظر نہیں آرہا ہے دور دور تک گرمی آہ پہ بہت زیادہ ہے دھوپ تو بے حساب ہے اور گرمی بہت زیادہ ہے تو چلی آئیے میں پہنچ گیا درگا کے پاس تو آئیے زیارت کرتے ہیں امتی جو کرے حال زار میں پریاد امتی جو کرے حال زار میں ممکن ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو و اللہ وہ سن لیں گے پریاد کو پہنچیں گے اتنا بھی تو ہو کوئی جو آہ کرے دل سے تو ناظرین الحمدللہ زیارت مکمل ہو گئی اور جیسے کہ آپ نے دیکھا ماشاء اللہ کتنی پیاری درگاہ ہے حضرت مقیم شاہ سرکار کی اور یہاں پہ دو مزار شریف ہے ایک حضرت مقیم شاہ سرکار جن کی مزار شریف میرے پیچھے ہے اور ایک جو یہاں پہ یہ جو آپ دیکھ رہے ہو یہ ہے حضرت جلانی شاہ سرکار کی مزار تو دونوں کا واقعہ ہے وہ میں آپ کو بتاؤں گا لیکن واقعہ بنانے سے پہلے یہاں پہ مجھے مل گئے ہیں ہمارے چینل کے سبسکرائبر ماشاء اللہ اور بہت ہی پیارے بھائی ہیں امامہ دیکھ کے میرا دلکش ہو گیا تو یہ مجھے مل گئے مصطفح بھائی تو یہ کافی دنوں سے جو ہے نا مجھے انسٹرگرام پہ میسج کر رہے تھے جب میں نے کہا کہ محسین مطلب میں اورن جانے والا ہوں تو انہوں نے مجھے میسج کیا کہ محسین بھائی اورا نہ ہوگے تو مجھ سے ملاقات ضرور کرنا تو اتفاق یہ ہوا کہ ہم لوگ کھانا کھانے کے لئے بیٹھے اور یہ بھائی مل گئے تو امی جان ساتھ میں تھی اور امی کو چلنا بہت زیادہ بھاری پڑ جاتا ہے تو بچارے بھائی نے اپنی سکوٹر جو ایکٹیوہ وہ مجھے دی چلانے کے لئے تو اللہ پاک جزائے خیر دیں ان کو اور بہت ہی پیاری جگہ ہے لیکن ناظرین میں آپ سے بتانا چاہتا ہوں سب سے امپورٹنٹ بات کہ اگر آپ یہاں پہ آوگے تو کھانے پینے کے لئے ساتھ میں لے کر آنا کیونکہ یہاں پہ دور دور تک کوئی ہوتل نہیں ہے اور یا اللہ مطلب سمجھ جاؤ ہم لوگ گھر سے نکلے کھالی پیٹھ نکلے اور ایسا ہوا کہ مطلب ہم لوگوں کو لگا کہ یہاں پہ ہوگا کچھ کھانے کے لئے لگیں یہاں پہ کچھ کھانے کے لئے نہیں ہے بہت دور جانا پڑا کھانا کھانے کے لئے نہیں ہے الحمدللہ کھا لیے تو کھا دے کھا دے یہ بھائی مل گئے مصطفیٰ بھائی یہی پر ہی رہتے ہیں تو اب میں ناظرین آپ کو بتاتا ہوں حضرت مقیم شاہ سرکار کی ہشٹری اور حضرت جلانی سرکار کی ہشٹری تو ناظرین حضرت مقیم شاہ سرکار کی بارگاہ میں جو آپ نے زیارت کی حضرت مقیم شاہ سرکار ابھی یہاں کی خادم نے مجھے بتایا اندر کے چچا جو ایک تھے انہوں نے مجھے بتایا کہ بیٹا سمندر کے رستے سے چالیس ولی ہندوستان میں تشریف لائے اور اس میں سے ایک حضرت مقیم شاہ سرکار ہے اور یہ حضرت مصر کی سرزمین سے یہاں پہ تشریف لائے تھے اور مقیم شاہ سرکار نے اپنے گھرانے والے سے یہ کہہ دیا تھا کہ اگر میرا انتقال ہو جائے میں جب دنیا دارے فانی سے کش کر جاؤں تو میری جو جسم کو زمین میں مت دفنانا ایک صندوق میں بند کر کے سمندر کے رستے چھوڑ دینا اور اس کے بعد جہاں بھی میرا ٹھکانہ ہوگا وہاں میں ٹھہر جاؤں گا تو ناظرین جب جسم مبارک کو سمندر کے رستے پر چھوڑا گیا تو کہا جاتا ہے تین سو سال تک سندوق تھا وہ سمندر میں ہی رہا اس کے بعد میں جو میں نے آپ کو شٹارٹنگ میں بتایا تھا جو وہاں پہ مچوارے لوگ جو زیادہ مچھی پکڑتے ہیں تو وہاں پہ ایک مچوارے کے ہاتھ میں جو ہے نا وہ صندوق نظر آیا تو لوگوں نے یہ سوچا کہ اس میں کھجانہ ہے یا کچھ ہے تو لوگ جب اس کے قریب جاتے تھے صندوق کے تو وہ صندوق پیچھے ہو جاتا تھا اپنے آپ پیچھے ہو جاتا اور یہاں پہ جہاں میں بیٹھا ہوں ناظرین یہاں پہ ایک کولی گھرانے سے کوئی ایک مسلمان ہی ہے وہ بھی کولی گھرانے سے بلانگ کرتے ہیں ان کے خواہ میں حضرت کی بشارت ہوئی اور حضرت نے کہا کہ میرا جسم یہاں پر ہے اور مجھے اس جگہ پر آپ کو دفن کرنا ہے آپ کو دفنانا ہے تو انہوں نے اس بات پر اتنا گوھر نہیں کیا اس کے بعد میں ہوا یہ معاملہ کہ جب وہاں پہ مشواروں کو جب صندوق ملا تو ان لوگ جب قریب جاتے تھے صندوق کو لینے کے لئے تو صندوق اپنے آپ پیچھے ہو جاتا پھر جاتے پھر پیچھے ہو جاتا تو معاملہ یہاں پہ بتایا گیا کہ ایسے سی بات ہے تو جن کے خواب میں حضرت آتے تھے اور جب حضرت کہتے تھے کہ مجھے یہاں پہ دفن کرنا ہے یہاں پہ جو ہے مجھے دفنانا تو ان کو بتایا گیا کہ ایسے سی معاملات ہو رہے ہیں سمندر میں ایک صندوق ملا ہے تو جب وہ سارے لوگ وہاں پہ جاتے ہیں تو جب جن کے خواب میں حضرت کی بشارت ہوئی تھی تو جب وہ جاتے ہیں تو صندوق ان کے ہاتھ میں لگ جاتا ہے اور جب صندوق کھول کے دیکھتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ ایک اللہ کا ولی اکتم میٹھینی سویا ہوا ہے یعنی کہ تین سو سال تک کا سمندر میں تھے لیکن جب صندوق کھلا تو ایک دم ایسا لگ رہا تھا جیسے فریش اور میٹھی نین کوئی سو رہا ہو تو ناظرین اللہ والو کی شان ہی الگ ہوتی ہے اور اللہ والو کی بات ہی الگ ہوتی ہے حاجی ملنگ سرکار پہاڑ پہ بسے ہوئے ہیں اور یہ جو ہے میں نے بتایا آپ کو ہمارے علاقے سے غالباً یہ سمجھ لیجی کہ چالیس پہتالیس کلومیٹر تک کا یہ رستہ ہے اس سے بھی زیادہ ہو جو حضرت جلانی سرکار ہیں تو وہاں پہ وہ بارڈر میں ہی جو مزار شریفیں بنی ہوئے ہیں وہیں پہ ہی قریب ہی وہ مزار شریف ساتھ میں ہی تھے تو اصل میں ایک دن ایسا واقع ہوا کہ ایک بچے نے وہاں پہ آکے ٹولٹ کر دیا تو اور ٹولٹ کرنے کے بعد اس کا انتقال ہو گیا بچے کا انتقال ہو گیا انتقال ہوا تو اس کی جو ماں تھی بچے کی ماں وہ رونے لگی اور کہنے لگی کہ میں مقیم شاہ صدرکار آپ کی بارگاہ میں آئی تھی اور میری بچے کے جان چلے گئی اور جب تلک مجھے بچہ نہیں ملے گا میں یہاں سے نہیں جاؤں گی تو واقعہ یہ ہوا تھا کہ حضرت مقیم شاہ صدرکار نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کیا اور اللہ کے حکم سے وہ بچہ زندہ ہوا اور یہ جو حضرت جلانی سرکار ہے جلال بھرا انداز حضرت جلانی سرکار کا تھا تو یہاں سے حضرت مقیم شاہ صدرکار نے کہا کہ تم یہاں سے میری مزار سے چالیس قدم دور ہو جاؤ اور اپنے آپ یہاں پہ کہا جاتا ہے کہ مزار شریف جو ہے چالیس قدم اپنے آپ وہاں پہ دور ہو گئی تو ایسے ایسی قدرت اللہ کی ہے ایسے ایسی کرامہ دیا کی ہے تو ناظرین سمندر دیکھیں مجھے یاد آگئی حاجی علی بارکہ جو میں گیا تھا اور وہاں پہ میں نے کلام بڑھا تھا تو میرا دل کر رہا ہے کہ میں یہاں بھی کچھ کلام کچھ اشار کلام کے پڑھ دوں تو چلیے آئیے مل کے پڑھتے ہیں بہری دی دار مرموشتاک ہے نظر بہری دی دار مرموشتاک ہے نظر دونوں آل 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 کسے کار اور آجا جائیے دونوں آل 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 کسے کار اور آجا جائیے چند نی را دونوں آل 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 کسے کار اور آجا جائیے دونوں آل 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 کسے کار اور آجا جائیے اب تو آل 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 جائیے آکری میں ملتے ایک بھی بھی بھرکار کار دل دل مچھلے لگا شوکی دیتا رکھا دل مچھلے لگا شوکی دیتا رکھا پوچھ جائے کہیں دل دل آلان کس کس کار آجا جائے دل دل آلان کس کار آجا جائے اب تو آجا جائے اب تو آجا جائے صدرت ملتا عرش بابیرم ہر جگہ پر چکے ہیں نشانیں دل آلان کس کار آجا جائے اب تو آجا جائے اب تو آجا جائے اب تو آجا جائے تو ناظرین کیسی لگی نات اور نات تو میں پڑھ رہا تھا امامہ شریف بان کر لیکن میں اپنا امامہ شریف دے دیا مصرمہ بھائی کو توفے میں کیونکہ یہاں پہ آئے اتنی محبت سے نوازا اور مجھے بہت اچھا لگا ماشاءاللہ تو بس نکل رہا ہوں اب گھر کے لئے ربانہ ہو رہا ہوں بہت ہی پیاری جگہ ہے یہ اور میں آپ سے ایک اور بار یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ یہاں پہ آوگے تو کھانے پینے کے لئے ساتھ میں ضرور لے کر آنا کیونکہ یہاں پہ کچھ ملتا نہیں ہے اور آوگے تو سب سے پہلے اگر ممبئی سے آرہے ہو تو ممبئی سے آوگے تو یہاں پہ ڈاکیاڈ روڈ اتنا پڑے گا پھر اس کے بعد میں مطلب ٹیکسی کرنے پڑے گی بھاؤچہ ڈھککہ ایک علاقہ ہے جہاں پہ بہت گندی والی بھاؤچہ ڈھککہ پھر اس کے بعد میں یہاں پہ مورا آنا پڑے گا مورا سے رکھشہ کرنا پڑے گا رکھشے سے یہاں پہ آنا پڑے گا تو یہاں پہ تین سواری آپ کو کرنی ہے ٹیکسی کی بھاؤچہ کی تو چلی اب آئیے گھر پہ ملتے ہیں پیچھے ہمارے کتے آرہے ہیں دونازم بیٹھ گیا میں اور جا رہا ہوں مورا جہاں سے ہم کو ملے گی بوٹ اور سمندر کا نظارہ پانی اترا ہوا ہے لیکن بہت خوبصورت دیکھ رہا ہے اس کرم کا کروں شکر کیسے ادا اس کرم کا کروں شکر کیسے ادا جو کرم مجھ پہ میرے نبی نے کیا جو کرم مجھ پہ میرے نبی نے کیا میں سجاتا ہوں سرکار کی محفلے میں سجاتا ہوں سرکار کی محفلے مجھ کو ہر گم سے رب نے بری کر دیا مجھ کو ہر گم سے رب نے بری کر دیا اس کرم کا کروں شکر کیسے ادا لمحہ لمحہ ہے مجھ پہ نبی کی ادا بہت دیس 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 دیکھ بہت دیس بہت دیب دیس دیس خواہ دیس دیکھ سکتے ہیں کہ پیچھے کسی بچھلی چمک رہی ہے سوالہ سری سلامت بہت جائے ہیں ہر پہ ملتے ہیں مہم چندکہ پہ ہر پہ ہر پہ ہر پہ ہر پہ بہت تیز والی بارش ہو رہی ہے دم تفانی بارش ہو رہی ہے بجھلی چمک رہی ہے کافی دیر سے بہت کھڑی ہوئی تھی غالی بند ایک گھنٹے سے بہت کھڑی ہوئی تھی اور ابھی ہلکی ہلکی بہت چل رہی ہے ہر پہ ہر پہ ہر پہ ہر پہ بہت ہر پہ ہر پہ ہر پہ ہر پہ ہر پہ پہنچ گیا لیکن جب میں پورٹ میں تھا تو اس وقت کتنی کپرات ہو رہی تھی کیونکہ کتنی تیز کی بارش ہو رہی تھی بجلی کڑک رہی تھی اور ہم لوگ سمندر کے بیچ میں تھے اور ہماری ناؤں ایسے 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 ہو جائے تھی تو میں امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا نہ دیتنا کہ پسند آیا تو پلیز لائک شکرہ سبسکرائب ضرور کیجئے کیونکہ بہت محنت لگی یہ بلوگ بنانے میں تو پوری دنیا کیا ٹور کرنا ہے انشاءاللہ جہاں جہاں پہ اللہ کے ولی آرام فرما رہے ہیں مجھے کمیٹ بتائیے وہاں پہ بھی جا کر انشاءاللہ میں بلوگ بناوں گا نیکسٹ ویڈیو انشاءاللہ شاید سے آپ دیکھیں گے کہ میں عجمیر شریف صابر پیان اسام الدین علیہ عمیر خسرو عالی حضرت کی بارگاہ میں ایک ساتھ ٹور انشاءاللہ میں کروں گا تو چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے اپنے بھائی کو دعای کرنے میں یاد رکھئے جزاک اللہ خیر اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ